کہیے گا کہ یہ جو اب نیا طریقہ ایکار اپنایا جا رہا ہے اس سے کونسی کرپ پریکٹسز کا خاتمہ ہوگا کونسی نئی پریکٹسز جنم لیں گی اور کتنی بہتری آنے کے امکانات جی بہت شکریہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سسٹم نیا لے کے آ رہے ہیں اس پہ آئی گی پنجاب امجد جب سریمی کا جو زیادہ کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ پبلک جو جب تھانوں میں جاتی ہے تو ان کے ریلیف کو کیسے انشور کیا جائے اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ جب سام ٹائم لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچویشن یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو جو کنسرن ہاؤس سٹیشن آفیسر ہوتا ہے وہ سام ٹائم پبلک کو آویلیبل نہیں ہوتا ایک تو اس سے وہ چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی مینج ہو جائے گی کہ آپ نے پبلک کے لیے ایسے چو کو بریکٹ کر دیا کہ وہ دو گھنڈے لازمی طور پر تھانوں میں پبلک کی جو چیزیں ہیں اس کو سنیں گا جس میں ان کی کوئی کمپلینٹس آتی ہیں فی آرہیں یا وٹیوریٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ پبلک کو اس سے کافی ریلیف ملے گا اب دوسری اس میں آگے یہ تھی کہ آئی جی صاحب کیا ویزن یہ تھا کہ اب اگر آپ ان کو دو گھنٹے کے لیے بریکٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسا میکنیزم ایوالو کیا جائے جس سے یہ اشور ہو سکے کہ جو ایسے چوز ہیں وہ وہاں پہ اپنے کی ایوالویلیٹی جو ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ موجود ہوں تو اس کا جو میکنیزم ہے ان کی مونیٹرنگ کا وہ یہی بنتا ہے کہ وہاں پہ ٹی 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 کیمرے جو ہیں وہ ایسے چوز کے کمرے کے ساتھ جو ہمارے پرنٹ ڈیسک ہیں اس کے پورٹل آرڈی بیلٹ ان ہے پی اے ٹی 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 کی اس کے ساتھ ہمارا پولیس کا اس کے ساتھ ان کو لنک کر دیا جائے گا اس میں کچھ کانسٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جتنے آر پی اور ڈی پی اوز ہیں وہ اپنے اینڈ پہ اپنے ویژنز میں اپنے ڈسٹرکس میں اس کو مونیٹر کریں گے اور آئی ٹی پنجاب اگر چاہیں کسی بھی تھانے کو تو اس سسٹم کے ذریعے وہ اس وقت دیکھ سکیں گے کہ ہمارے ایسے چوز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں